ایک اور اچھی خبر ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار خواتین اسادزہ کو سکوٹیز ملیں گی سکوٹیز صرف سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کو ملیں گی سکوٹیز کے لیے خواتین اسادزہ کا مستقل ہونا لازمی ہے پچاس ہزار سے کم تنخواہ والی اسادزہ درخواست جمع کروا سکیں گی اور سکوٹیز کے لیے درخواستیں اگست میں جمع کی جائیں گی نومبر میں درخواستوں کی سکروٹنی دیسمبر میں سکوٹیز تقسیم کی جائیں گی جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جنید بتائیے گا لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں پڑھانے والی خواتین اسادزہ کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سکوٹیز جو ہیں خواتین اسادزہ کو دی جائیں گی اور اس حوالے سے ان اسادزہ جن کی تنہائیں جو ہیں وہ پچاس ہزار سے کم ہیں اور وہ مستقل ہیں کیونکہ تین سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد خواتین اسادزہ کو مستقل کیا دیا جاتا ہے وہ خواتین اسادزہ اس پروجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گی اور انہی خواتین اسادزہ کو یہ سکوٹیز دی جائیں گی جو میرٹ پر پورا اتریں گی اس حوالے سے درخواستیں جو ہیں وہ اگست کے مہینے میں وصول کی جائیں گی جس کے بعد ستمبر اکتوبر اور نومبر میں سکروٹری کی جائے گی درخواستوں کی جس کے بعد جو سکوٹیز ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں خواتین اسادزہ کے حوالے کر دی جائیں گے اور اس حوالے سے خواتین اسادزہ کو درخواست جمع کروانے کے لیے مستقل ہونا لازمی ہے اور ان کی تنہا بھی پچاس ہزار سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو احکامات بھی جاری کر دی گیا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار سکوٹیز جو ہیں وہ دی جائیں گے اور اس حوالے سے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ خواتین اسادزہ کو اس منصوبے کے تحت سکول آنے جانے میں آسانی ہوگی کیونکہ پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور خواتین اسادزہ جو کہ اوبر یا کسی رکشے کے ذریعے جو سکول جاتی تھی ان کو اب بسانی ہوگی کہ وہ اپنی سکوٹی پر جا سکے اور اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قسط ہوگی سکوٹیز کے حوالے سے وہ پچیس سو اسے تین ہزار روپے رکھی جائے گی جو کہ خواتین اسادزہ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید ریاض